اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد امیر اور آپ دیکھ رہے ہیں وان ٹی وی چینل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ڈرگ ریگولیٹری آتھارٹی آف پاکستان میں جو نیو جابز اناؤنس ہوئی ہیں بہت ہی زبردست ان کا سیلری پیکیج ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے جو ہے وہ ڈریکٹر کی پوسٹ ہے اس کی نمبر آف اکنسز جو ہیں وہ ایک ہے اس کے لئے جو وہ ہے نا تلیم جو ہے وہ پی ایچ ڈی چاہیے اس کے علاوہ ایم فیل اور ماسٹر والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن ان کے لئے انہوں نے ایکسپیرینس بھی مانگا ہے تیرہ سال کا ایج دی میٹر سنتالیس سال ہے اور یہ میرٹ کی سیتر ہے لیکن مطلب یہ کہ پورے پاکستان سے اس کے لئے اپلائی کیا جا سکتا ہے اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر جو پوسٹ ہے وہ ہے ڈیپٹی ڈریکٹر کی اس کے نمبر آف پوسٹ جو ہیں وہ پانچ ہیں اور یہ پورے پاکستان سے اپلائی کیا جا سکتا ہے اس کے لئے ایج دی میٹر 35 سال ہے اس کے لئے پی ایچ ڈی ان اور فارمیسی والے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایم فیل والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن چار سال کا ایکسپیرینس مانگا گیا ہے اس کے بعد بات کر لی جائے تو اسیسٹن ڈریکٹر کی پوسٹ ہے پبلک ریلیشن افیسر ہے اس کی نمبر آف پوسٹ ایک ہے یہ اسلام آباد کے لئے پوسٹ ہوگی مطلب اس کی پرمنٹ اسلام آباد میں کی جائے گی اور ایج دی میں 30 سال ہے اور ماسٹر ڈیگری جنرلیزم میں ہونی چاہیے آپ دو سال کا ایکسپیرینس بھی مانگا گیا ہے جنرلیزم میں اس کے بعد اسیسٹن ڈریکٹر کی جابز ہے اس میں 17 پوسٹ ہیں ٹوٹل ان میں سے جو ہے نا کوٹا آپ نے خود ریٹ کر لینا ہے ایج لیمیٹ 30 ہے اور ڈی فرمیسی یا بی فرمیسی کالفیکیشن چاہیے اس کے بعد ہے لیگل ایفیر ڈیویجن کی چار پوسٹیں ہیں اس کے لئے بھی ایج لیمیٹ 30 رکھی گئے ایل ایل بی وید ممبرشپ آف بار ایسوسی ایشن کالفیکیشن ہونی چاہیے آپ کے پاس اس کے بعد لاسٹ پر ادھر ہے اس کے لئے نمبر آف پوسٹ 6 ہیں اور جو ایج لیمیٹ ہے وہ 30 سال ہے گریجویٹ وید شارٹ ان ٹریننگ وید کمپیوٹر ایکسپیرینس آپ کے پاس ہونا چاہیے اپلائی کرنے کے لئے جو لوگ الیجیبیل ہیں وہ لازمی اپلائی کریں اس کی جو سیلری پیکیج ہے وہ تقریباً ایک لاکھ سے اباؤ ہوئی ہے سب کا آپ نے سمپلی اپلائی کرنے کے لئے اوٹی ایس کی ویب سائٹ پر جانا ہے وہاں سے چلان فارم اور اس کا فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے چلان فارم مطلقہ بینک میں آپ نے جمع کرانا ہے فارم کو فل کرنا ہے اور اس کے ساتھ جو چلان فارم کی کاپی آٹیج کرنی ہے اپنے کالیفیکیشن جو ڈگریز ہیں وہ آٹیج کرنی ہے اور اوٹی ایس کی ایڈریس پر آپ نے سینڈ کر دینی ہے یہ نیچے انہوں کا اوٹی ایس کا ایڈریس لکھا ہوا ہے آپ نے اس پر سینڈ کر دینی ہے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جب تک اپنے بھائی کو اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ